بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث اقبال شاہد افغانستان سے امریکن افواج گالوست ستمبر سے بھی پہلے چلی جائیں گے آج ہم بات کریں گے کہ وزیرہ پاکستان نے امریکن ایک ٹی وی کو جو انٹرویو دیا ہے اس کی بازگرہ ساری دنیا میں گھونج رہی ہے کہ پاکستان ان کو بیس یہاں مہیا نہیں کرے گا اور کلیریٹی کے ساتھ کہا ہے کہ جو کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم افغانستان کے اس مسئلے میں جو افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان کنفلکٹ اور افغانستان سے جو امریکن فوجیں نکلنے جا رہے ہیں اس میں کوئی شریک حصہ بنیں گے ہم امن کے لیے تو امریکہ کے ساتھ ہیں یہ وزیرہ دن امران خان صاحب نے کہا ہے لیکن یہاں سے بیس دے کہ وہاں کسی قسم کی کوئی مہم جوئی اس کا ہم ساتھ نہیں دیں گے یہ بہت بڑا اس وقت پاکستان نکیاد کے طرف سے بہت بڑا ایک جواب ہے اس کے کیا ہوتے ہیں وہ آگے دیکھتے ہیں کہا گیا کہ جو بائیڈن سے جب میری ملاقات ہوگی تو میں کشمیر پر بھی بات کروں گا کہ وہاں نو لاکھ ہندوستانی فوج نے نوے لاکھ آدمیوں کو ایک جیل میں بند کیا ہوا ہے یہ اہم ترین سوالات ہیں اور دوسرا پاکستانی سیاست میں مشترکہ مفادات کونسل کا آجہ جلاس ہوا ہے جس میں وزیرہ دنمہ چار اصولوں کے وزرائے علا اور وفا کی وزرائے شریک تھے اس میں سارے فنڈز کی الوکیشن اس سلسلے میں جب وادچوری صاحب نے کراچی میں پریس کانفرنس کی اس پر بھی بات کی گئی ہے کہ پندرہ سو بلین جو ڈیولمنٹ فنڈ تھا سندھ کا وہ وہاں لگتا نہیں ہے وہ بیرون ملک دبئی اور دوسرے دنیا میں چلا جاتا ہے آئندہ کے لیے سندھ کے لوگوں کے لیے ڈیولمنٹ جو ہے وہ وفا کرے گا اور منیٹر بھی کرے گا سندھ حکومت اس سلسلے میں اٹھار میں ترمیم کا سارہ لیتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے تو دیے جائیں لیکن حساب نہ لیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم افو یا کوئی دنیا کا ایسا شعبہ جو کسی کو لون دیتا ہے امداد دیتا ہے تو منیٹرنگ بھی کرتا ہے کہ جو ہمارے پیسے لگے کہاں ہیں لیکن یہ عجیب حیرت قدا ہے پاکستان کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ بھئی وفاق کا جو فنڈز ہے وہ ہمیں دے دیا جائے اور اپنی مرضی سے خرچ کریں گے اور خرچ کیا کریں گے اس وقت سندھ کی جو صورتحال ہے وہ ایم قیم کے ایک جو اپوزیشن پارلیمنی لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک یوسی پندرہ سو بیلن میں سے آپ لڑکانہ میں ایک یوسی ایک یوسی میں کوئی کام دکھا دیں یعنی آپ کراچی کو تو چھوڑ دیں آپ اپوڈیسون کر چکے ہیں ہیدر آباد کو بھی لیکن کوئی آپ نے کام کیا ہے تو پھر دکھا دیں یہ وہ سوال آتا ہے جس سے ہمارا آج پینل بات کرے گئے ایر مارشل محمود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نوید علیہ صاحب سینر تجزیہ کا اور انجینر مشتاق احمد صاحب بھی سینر تجزیہ کا موجود ہیں اور رسول وقت رئیس صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ایر مارشل صاحب پتہ یہ چلا ہے کہ سکسٹی پرسنٹ تک تو امریکہ اپنی افواج کو وہاں سے نکال کے لے جا چکے ہیں اور ایک خبر یہ بھی ہے اس وقت افغان افواج کا وہاں کنٹرول کوئی نہیں ہے اور قابل پر کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کے سراؤنڈنگ میں ساری وہ ان کی رٹ ہتم ہو چکے ہیں کیا کہیں گے اس میں کہنے کی بات دیکھئے تاریخ سے بڑا سبق آپ کہیں سے نہیں سیکھ سکتے آپ وید نام کی وار لیجئے کتنی لمبی وار تھی امریکہ اس میں تھا اس سے پہلے افغان وار سے پہلے وہ ان کی کافی لمبی وار تھی اور جب وہاں پہ وہ وید قوم کے خلاف ایک حد تک ایسے پہنچ گیا جیسے طالبان نے ان کے ساتھ افغانستان میں کیا ہے تو ون فائن ڈے دی سپلی انہیں نے ڈیکلیئر کیا کہ ہم جہاں جیت گئے ہیں اور وہاں سے چلے گئے ہیں اور اس کا جتنا بکھیڑا تھا ان لوگوں نے انہوں پہ چھوڑا اور اس کے بعد وید نامیز کی اور چانیز کی جنگ بھی ہوئی جس کی زیادہ خبر نہیں ہوئی ان کا پرانا وطی رہا ہے مگر اس کو بھی چھوڑیے آپ دیکھئے امریکہ فرس فیز میں جب افغانستان میں آئے ہیں جب رشا یہاں آیا تھا جب وہ بیر کے کلاوز کچھ ڈھیلے ہوئے تو جب پاکستان فرنٹ ایلائی سب کچھ کر کر آکے چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ چلے گئے اگر نائن الیون نہ ہوتا ہے تو بھی آپ کو پتہ ہی تھا حالات کیا ہے امریکہ ہم کو جیسے کہتے ہیں ہنگنگ لرچ ہم کو بالکل اس میں گھور کے بیچ میں ڈال کے افغانستان میں چلا گیا تھا اب تو شکر ہیں کہہ دی جی گیارہ ستمبر ہم چلیں گے اب تو بار لوگ کہہ دی جی پدہ جولائی تک نکل جائیں گے مگر ان کی فورٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ فوج تو آرڈی نکل چکی ہے مگر یہ ہے مین پار اب ان کی فوج کا نکلنا یا نہ نکلنا اس وقت معنی نہیں رکھتا وہ اس لیے کہ وہ ایکٹیو فائٹنگ میں تو انوارڈ نہیں ہے اور ایکٹیو فائٹنگ میں بھی اب دیکھئے یہ ان کی تاریخ کی سب سے لنگی لمبی جنگ ہے جس کو کہتے ہیں نیور انڈنگ وار بیس سال ان کے اس پر بندے کتنے انوارڈ ہوئی ہیں ویرز افغانستان میں ایک ملین سے زیادہ کیشولٹیز اور ڈیٹس ہیں ان کو ساڑھے چار ہزار بندے بہت ہوئے ہیں ایز اگین ڈیٹ پاکستان کے بات کی ہے تو ہمارے اسی ہزار جانے جا چکی ہیں شہید ہو چکی ملیٹری بارڈرز ہمارے انوارسنٹ لوگ اس میں ہماری اپنی حکومت بھی ملوث تھی یعنی جب ڈرون اٹیکس ہوتے تھے ہم لوگ شور مچاتے تھے اے سیٹیزنز آف آور سٹیٹ تو کہتے تھے کہ یہ امریکہ ہمارے بندوں میں کیوں مار رہا ہے تو ہمارے ایک پرائم نیسٹر صاحب کہتے تھے اور ہمارے پریس میں آئیے کہ جی امریکہ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہماری پریزیڈنٹ نے کہا میں ارز کر رہا ہوں کہ جی امریکہ سے کہا کہ جی آپ مارتے رہے ہم آپ کے اوپر جو بھی مضمت کرتے رہیں گے جب ملک کی یہ حالت ہو آپ کی لیڈرشپ اتنی بھوز دے لو اور ان کو ملک کی اپنے لوگوں کی جان کی فکر نہ ہو اب جب کہ ایک بندہ آیا اور کہتا ہے کہ جناب یہاں ایک ریڈ لائن ہے یہ آپ بھی کروس نہیں کریں گے میں بھی کروس نہیں کروں گا اور وہ جو بڑی خوبصورت بات پریم نیسٹر نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ جی آپ جنگ میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہاں پیس پروسیس میں ہم آپ کے ساتھ شانہ برشانہ کڑے ہوں گے اور دیکھئے میں کسی پارٹی کا بندہ نہیں ہوں نون پارٹیزن میری پارٹی یہ کیا ہے پاکستان اور شاید عمر میں میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں پریم نیسٹر آگے پیچھے ان سب سے بڑا بھی ہوں اس لئے میں اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم کوئی دگریہ مچورٹی چاہیے جو ابھی تک ہماری قوم میں نہیں تھی اب شکر ہے کہ ہمارے ایک لیڈر ہے جو سنا بھی جاتا ہے مگر ہماری سیاسی بونے ایسے ہیں کہ اس کو ایک سپ نہیں کرتا ہے کوئی سیلیکٹیڈ کرتا ہے کوئی الیکٹیڈ کرتا ہے اور ان میں ایک بندے میں حمد نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں جا کے کہے کہ جی آپ نے کیا غلط بات کیا سیلیکٹیڈ کیوں اب تم سوت کیا ہے سپریم کورٹ میں نہیں گئے ہائی کورٹ میں نہیں گئے چیلنج کریں تو یہ سیاسی بونے ہیں بھزدل ڈرپوک لوگ ہیں جو اس حکومت پاکستان کی اس وقت ایک پوزیشن ہے اب ابھی تو ہم بڑی بات کہتے ہیں بڑی میجے جنگ کی بات کے دیکھیں کوویٹ کا اوپر کس قسم کا ایکشن لیا ہے تو خیر میں ٹوپک نہیں چینج کرنا چاہتا تو بھی نظر میں جو حکومت پاکستان نے سٹیپ لیا ہے صحیح لیا ہے نویز علی صاحب صورتح علی یہ ہے کہ اگر تو سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ ان کے جا بھی چکے ہیں تو پھر کیا ریزن ہے کہ ٹرپ کیا جا رہا ہے پاکستان ہوں کہ آپ ہمیں بیسیز دیں تاکہ وہاں جب وار لارڈ کی اندروں ہی لڑائی ہوگی اور جو اس وقت افسر بغنی اور عبداللہ عبداللہ سوک آرڈ وہاں ایک اوکمران ہیں ان کی علاقہ ہی طور پر تو رٹ نکل چکی ہے تو ان کو سپورٹ کرنے کی دے اور پھر انہی طالبان کو مارنے کی رہے ہو جب بیس کی آرڈ لے کے پاکستان کے خلاف ان کا ذہن بنا کے پاکستان پر اسی طرح دہشتگردی مسلط کرنے میں امریکہ جس طرح کا جال بچھا رہا ہے اس سلسلے میں وزیراعظم کے بیان کیا سمجھتے ہیں اہمیت کو پہلی بات تو میں یہ ارز کروں گا دو تین نکات بڑے اہم ہیں کہ پہلے امریکہ نے جانے سے پہلے جو نگوسیشنز کی ہیں مذاکرات کی ہیں وہ طالبان سے کی ہیں جن سے وہ بیس سال لڑے ہیں ان سے مذاکرات کیے اس میں افغان حکومت بھی شامل نہیں تھی اور اس میں دو باتیں انہیں نہیں کی ایک تو ہم آپ کے کہنے کے مطابق اس تاریخ کو نکل جائیں گے اور سیکنڈلی اس دوران آپ ہماری فوجوں پہ حملہ نہیں کریں گے اور یہ کہہ کے وہ جا رہے ہیں اور دوسری بات جب وہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ بعد میں دہشتگردی ہوگی تو وہ نام طالبان کا نہیں لے رہے ہیں وہ القاعدہ کا اور آئیسس کا اندائش کا نام لے رہے ہیں تو اس سے مجھے لگتا ہے جیسے انہوں نے ایک قسم کی لیجٹیمیسی دے دی ہے طالبان کو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات ہے ان کا یہاں کسی بھی جگہ پہ اڈا لینا یا بیسیس لینے کی کوشش اس لیے ہے فر سپائنگ فر ایسپناج فر نظر رکھنے کے لیے دیکھیں بیس سال لڑائی کی ہے اس دران وہ اس لڑائی کو جیت نہیں سکے تو اب اپنی تھوڑی سی فورس بھیج کے کیا کر لیں گے تو مقصد وہ نہیں ہے پہلے بھی آپ ہسٹری دیکھیں آپ کی بڑا بیر میں اور دوسری جگہ پہ جو شمسی ائر پیس تھا وہ بیسیکلی سی آئی ایک اڈے تھے جہاں سے ایسپناج کیا جاتا تھا سپائنگ کی جاتی تھی اور ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوئی بہت شدید اس دور میں بھی بڑا بیر میں جب وہاں سے یو ٹو پلین فلائے کیا موسک رشیا گیا تو امریکنز کا خیال تھا کہ اس کی فلائٹ اتنی انچی ہے کہ وہ اس کو مانٹر نہیں کر سکے گے انہوں نے نہ صرف مانٹر کیا اس کو گرا لیا اور اس کا جو پائلٹ تھا اس کو ریسٹ کر لیا تو خروشیف نے اس وقت بڑا بیر کو سرخ پینسل سے دائرہ لگایا کہ میں اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پہلے تلخ تجربات رہے ہیں بیسیس دینے کے تو اب یہ جو بحث شروع ہو گئی کہ بیسیس دینے لگے ہیں نصیر آباد میں شاید دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ ڈیولپمنٹ سے ہیں پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو ابھی ایچ پی او کو انٹریو دیتے ہوئے پرائیم ایسٹر نے بڑا سخت لفظ کہا ہے اور بڑا ٹون ان کی سخت تھی absolutely not انہیں کہا آپ دیں گے انہیں کہا absolutely not یعنی قطعی طور پہ ہم نہیں دیں گے تو اس کے پیچھے محرکات تھے یعنی پہلے آپ دیکھیں کہ یہ کیوں شروع ہوئی یہ بات سب سے پہلے میں میں پینٹاگون کے افیشل نے بڑا کیٹیگوریکل بیان دے دیا کہ پاکستانہ میں ائر سپیس بھی دے رہے گراؤنڈ بھی دے رہے جب ہم چلے جائیں گے تو ہاں سے ہم آپریٹ کریں گے اور واشنگٹن میں جو diplomatic circles تھے انہوں نے بھی second کیا اس بات کہ یہ بات ٹھیک ہے پاکستان نے پہلے بھی دیئے اور اب بھی دیں گے یہ سہولیات سیکنڈ development یہ ہوئی کہ پاکستان اور امریکہ کے جو national security advisors ہیں جے ایک سلیبان اور مہید یوسف ان کی جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی اس بات کا ذکر نہیں کہا گیا کہ بڑی positive میٹنگ ہوئی اور ہم future میں بھی conversations جاری رہیں گی اس سے مزید تقویت پہنچ گئی افواہ سازی کو اس نے تو بات کر دی تھی پینٹاگون ان کے ہمیں دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بات بڑی درست ہے آپ کی بلکل تجزیاتی طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں مارشل صاحب نے بھی کہا ہے اور آپ نے بھی بقیادہ کہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے یہاں رہنے کے جب جائے رہے ہیں تو ان کو monitoring کیا ضرورت ہے ظاہر امریکہ کسی علاقے سے کبھی گیا نہیں انگریز even UK نے گیا کسی بھی ملک سے کسی نہ کسی طریقے سے عورت ہے جو امریکہ نے ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہی کیا ہے یعنی ہمارے ساتھ انہوں نے مدد دینے کے وعدے کے ساتھ دی اس پاکستان کا بنگلہ دیش بھی بنا ان کا بیاری بیڑا راستے میں رکا رہا پھر افغانستان میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا اس نے ہمیں کیاری وارڈ دیا دشتگرد جنگ میں انڈیا کے ساتھ ملکے کتنی دشتگردی ہوئی اب یہ سیمپل اڈے دینے نہ دینے مومنٹم کو یعنی پرسپشن کے طور پر آگے لے کے جانا ہے کہ پاکستان تالبان پر جو بھی حملہ ہوگا بے شک ایک حملہ ہو تو وہ پاکستان کے سرزمین سے ہوگا ہے تو تالبان کا ریاکشن جو ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے کہ پھر وہ پاکستان کے خلاف ایکشن ہوگا تاکہ عبدالشرف گنی ہے ان کی کمزور پوزیشن کو تھوڑا سا سٹیبل تک رکھا جائے ان کی نمائندگی اس میں سر یہ بات بھی نوٹ کیے جائے گا کہ جو فورن آفیس کے سپوکس پرسن تھے ہمارے جب انہوں نے اس چیز کو کلیریفائی کر رہے تھے کہ بیسیز نہیں دے رہے ہیں انہوں نے کہا نی وی ایر نوٹ گیونگ دو بیسیز لیکن ساتھ ہی انہوں نے بڑی ایک اور عجیب بات کر دی انہوں نے کہا ہم وہی بات کر رہے ہیں جو مشرف دور میں ہمارا فریم ورک آف کوپریشن تھا اللاک اور گلوک یعنی ائر لائنز اف کمیونکیشن اینڈ گراؤن لائنز اف کمیونکیشن تو یہ بات بھی الامنگ تھی کہ سو مطلب ہے کہ ابھی کنفیون باقی ہے کنفیون باقی ہے تب ہی پرائیم نسٹر کو بڑی ایمفیٹیکلی بات کرنی پڑی کہ کتہ ہی نہیں تاکہ وہ جو شکوک شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں لیکن میرے ایک اور پوائنٹ او ویو بھی ہے کہ عام طور پہ یہ ڈپلومیٹک پارلنس نہیں ہے اگر آپ میسیج امریکہ کو دے رہے ہیں تو ان کے لیے آپ یہ زبان استعمال نہیں کرتے تو زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہوم گراؤنٹ اور ہوم کراؤٹ کے لیے ان کی کنزمشن کے لیے ہے ٹھیک دی انجرین مشتاق صاحب کیا کہیں گے کہ انجرین مشتاق صاحب یہ ہمارے حرید کانفرنس کے بڑی سین ارانمہ بھی ہیں تو سچی بات تو یہ ہے کہ جتنی یہ بھی لمبی جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ کرونا نے شاید آنا تھا یا نہیں آنا تھا تو کشمیروں کی بدوائیں بھی لگی ہیں کہ نو لاکھ فوج یعنی نوے زار کے اوپر ہر شوکیہ بنتی ہے دس مندوں کے اوپر ایک فوجی ہے تو ان کو قید کیا ہوا ہے ایک انسانی تاریخ کا علمیہ ہے تو یہ اب کیا کہیں گے کیونکہ ادھر بھی وہی مسئلہ ہے کیونکہ افغانوں نے تو زمین چٹا دی ہے تو اب باری پھر ہندوستان کی آئے گی کیا کریں گے آپ پاکستان تو آپ کے ساتھ اور جتنی کروانیاں پاکستان میں دیئے ہیں انجینر صاحب وہ بھی آپ کے سامنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے تو آپ کا شکریہ آپ ہمیں موقع دے رہے ہیں اور پھر نور محمود آئر مارشل کا شکریہ ندیم ادھائی صاحب کا شکریہ تھوڑا سعب میں انہوں نے جو بجا فرمایا تو آپ نے جو نو لاکھ کا بتایا یہ نو لاکھ ہے رکوگنائزر پورسز وہاں وہاں نان سٹیٹ پورسز کو بھی انہوں نے مسلح کیا ہے جو ہندو تھا ہے خصوصاً اس رجم میں ان کو ہندو مجارٹی ایریاز میں خصوصاً جمعوں میں ان کو پہلے لیس کیا گیا تھا لیکن اب ان کو زیادہ تعداد ان کے بڑھائی گئے یہ ہے پندرہ لاکھ ہے وہاں صرف خورسز نہیں ہے آر میں وہاں یہ بیس سی آر پی ایف اور ان کے جو پیپٹس ہے مطلب میں کہہ رہا ہوں صرف نو لاکھ نہیں ہے پندرہ لاکھ ہے پندرہ لاکھ سے زیادہ ہے تعداد وہاں کشمیر میں جو مو کشمیر اوکیپیڈ کشمیر میں ان کے فورسز جو ہے ایک تو گئے فورسز ان کی ویل ایکیپیڈ فورس جو آرمی ہے اس کے علاوہ بی ایس ایف ہے سی آر پی ایف ہے باقی جو ان کے پلیس باقی جو ان کے سیکیورٹی کے نام پر دہشت زیادہ اور ویشت زیادہ فورسز ادھر پندرہ لاکھ سے زیادہ ہے اور ان نے اپنے نان سٹیٹس کو بھی تو کوب دہ لیگل ڈیموکریٹک فریڈ مومنٹ ان کو بھی لیس کیا ہے اب راہ سوال کے آپ نے بجا فرمایا افغانستان اور یہ میں میں نے پچھلی دفعہ مزفر آباد میں بھی پریس کانڑا دونٹ کمپیر افغانستان بھی کشمیر اچھا یہ کمپیر نہیں کرنا چاہیے افغانستان میں جدجہد ہے پہلے بھی تھی تو چینج دا رولرز پہلے یہاں ہیں تو اپروٹ ڈیپ الیگل اوکیپیشن آپ بروٹل انڈیا یہ بہت ڈیفرنس ہے مین ڈیفرنس افغانستان میں جب روس کی مدد سے وہاں روس نے مدد کیا اس اپنے پر پیٹ رولرز کو تو دنیا ساتھ تھا پاکستان کے ساتھ اور افغانیوں کے ساتھ دنیا تھا یہاں اکیلے کشمیری ڈیپ روٹڈ اوکیپیشن کے ساتھ لڑ رہے ہیں جن کے ساتھ واحد پاکستان ہے جو سفارتی اقلاقی اور ڈپلومیٹک سپورٹ کر رہا ہے لہذا اس کو کمپیر نہیں کیا جا سکتا ہے کشمیر اور افغانستان یہ کشمیروں کی حمد لا زوال جو سفر ان کا ہے نائنٹین فورٹی سیون فورٹی ایٹ سے کہ وہ جکے اور بکے نہیں حالانکہ بھارت نے وہاں ہر کوئی ظلم کا حربہ آزمایا وہاں لالش بھی دے دی کشمیروں کو لیکن انہوں نے سب لوگ تو نہیں ہیں بسیار آپ جائے کہ فروغ عبداللہ کے پوری فیملی یکے بعد دیگے رہے وزیراللہ بنتی رہی محبوبہ مفتی بنتی رہی وہ ان کو مسلمان تو کہہ سکتے ہیں اور مسلمانوں کے ووٹیاں ان کے ملاقے وہ جیتے رہے ان ایوری سیسائیٹی ان ایوری مومنٹ جب پاکستان کی مومنٹ تھی قائدزم کی گائیڈ لائن میں رہبری میں ان ایام میں بھی پاکستان مخالف تھے وہ بھی مسلمان تھے دی ایر آر بلیک شیپ ہر ایک جگہ ہوتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عالمگیر تحریک اسلام ان ایام میں بھی منافق رہے ان کو ہم روپ نہیں سکتے نہ کوئی بلا ان کو چینڈ سکتے البتہ ہمیں دیکھنا ہے مجارٹی کی ایسپیریشنز کیا ہے مجارٹی وہاں کشمیر میں کیا انہوں نے کمپرومائز کیا کیا اتنے ظلم جبر کے بعد بھی وہ بھارت سے کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے کمپرومائز کریں گے یا جکے یا بکے یہ دیکھنا ہے مجارٹی کے ایسپیریشنز دیکھنا ہے مجارٹی کے ایسپیریشنز آج بھی بھارت کے خلاف ہے اور انشاءاللہ بھارت کے خلاف رہیں گے جب الیکشن ہوتے ہیں ہیں تو یہ جو آپ میجارٹی جس کو آپ کہا رہے ہیں تو ان کے نمائندے منتخب اس ریشو سے کیوں نہیں ہوتے اصل میں جو زیادہ تر وہاں الیکشن لڑ رہے ہیں جو فریڈم لونگ پارٹیز ہے یا جو جو آزادی پسند لوگ ہے وہ بائیکارٹ کر رہے ہیں چھوٹی سی بریک ہے جانت ریش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے رسول بکر ریش صاحب تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ڈالکہ بیک ناظرین آپ پروگرم دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور اس وقت رسول بکر ریش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر سلام علیکم علیکم السلام بہت شکریہ آج ہم اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ وزیرت پاکستان نے جو بالکل اپسلولی کا لفظ یوز کیا ہے کہ کٹیگری کہا ہے کہ کٹیگری کہا ہے کہ بھی ہم امریکن کو پاکستان میں بیسید یادے نہیں دیں گے یہ ہے آج کا موضوع بیسیکلی کہ افغانستان سے اس وقت جو اب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تقریباً آلماس سکسٹی پرسنٹ جو امریکن آرمی ہے وہ نکل چکی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ اس وقت جو شرف گنی اور عبداللہ عبداللہ کی رٹ ہے افغانستان میں تقریباً ختم ہو چکی ہے اور اب تالبان جس کو ہم کہتے ہیں وہ ڈومینٹ کر چکے ہیں ان حالات میں پاکستان کو کیا کنسکونسیز رہیں گے کیونکہ اتنی کٹیگری اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا میرا خیاری ہے کہ یہ بہت بولڈ فیصلہ ہے تاریخی فیصلہ ہے سار اور خاجہ پالیسی کے لحاظ سے بہت بڑا فیصلہ ہے اور بیرانی خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی اتنا بڑا فیصلہ اور جو ماروزی حالات جس طرح کی ہیں وہ بہت مشکل ہیں ان میں یہ فیصلہ کرنا دل اردے کی بات ہے یہ عمران خان کا ہمیشہ مزاج جرہا ہے اور ان کے جو نظریات ہیں پاکستان کی خاجہ پالیسی عزت اترام اور وقار کے بارے میں اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی شمولیت جو ماضی میں افغانستان کی جنگو میں رہی ہے ہمیشہ انہوں نے ان کی مخالبت کی ہے انہوں نے تو جو فوجی اوپریشنز تھے قبائلی راقوں میں آپ کو یاد ہوگا اس کے خلاف بھی جلوس نکال کے تلقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تو یہ ان کے نزیات میں سے ہے اور یہ پاکستان کے لیے اور ہماری ایندہ جو اس وقت نظریں جوان ہو رہی ہیں ہمارے ایندہ کے دنوں اور مستقبل کے لیے یہ بہت بڑی اچھی خبر ہے اچھا اس کے لیے نفسیاتی طور پر اور ذہنی طور پر بھی تیار ہونا چاہیے کہ کس قسم کی مسچف وہ مختلف دروں سے مل کے امریکہ کرا سکتا ہے پاکستان کے اندر لیکن اگر ہمارے ریاستی ادارے متحد ہیں اس بارے میں اور یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ دوستی کے بہت زخم کھائے ہیں ان زخموں میں سلالہ کا حملہ آپ دیکھیں جس میں کہ ہمارے فوجی جوان شہید کر دیئے گئے افسر شہید کر دیئے گئے یہ ابت واد کا دیکھیں کہ وہ تو ایک مثال ہے عدم اعتماد کی اور اگر ہمارے اوپر بروسہ نہیں تو ہمیں کیوں استعمال کریں یہ ہی ہے یہ ہمارا پینل اسی پر بات کر رہا تھا کہ نویر صاحب بیٹھے ہیں مارشل صاحبی انہوں نے کہا کہ جب پینٹاگون میں ملاقات ہوئی پاکستانی قیادت کی ان کے ساتھ تو دوے لفظوں میں اس طرح لگا کہ بات ہوتی رہے گی پازیٹیو ہے اور پھر موید یوسف اور ان کے نمائندوں کی بات ہوئی پھر انہوں نے کہا کہ کوئی اتنی شدت سے مخالفت نہیں کی گئی تھی کہ بیسیز ہم نہیں دیں گے لیکن پرسپشن ہے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ تو ہمارے لیے نیا نیا خواب اور نئی بات ہے کہ کسی حکمران نے پاکستانی قیادت نے یہ کہا ہے کہ ہم اڈے نہیں دیں گے ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکے در بھی رہتا ہے تو اس طرح پاکستان میں اس وقت کیا سمجھ سکنے کے نتائج کیا ہوں گے نتائج دیکھیں وہ جو ان کے بارے میں فکر نہیں کرنی چاہیے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو پاکستان کے مفاد میں ہے کہ دنیا میں ڈر کے رہنا ایک نوپلیئر پاور کا ہماری ہماری ریسورسز ہماری جو ماضی میں ہم نے ترقی کی ہے یہ سب کچھ ہماری سچنٹ ہے اگر ہم ٹکوں کے اوپر بھگتے رہے تو وہی ہوگا نا جس طرح ہے کہ علچی آپ نے یہاں سے اسلامباد سے لگایا تھے جو آپ کی نمہندگی امریکہ میں کرتے تھے پھر اس زمانے میں کتنا ہزار لوگوں کو ویزا دیا گیا اور یہاں لوگوں کو گرفتار کر دیتے بلیک وارٹر کے لوگ اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا جو یہاں پہ سی اے یہ ایف بی آئی کا رول تھا وہ کیا کسی سے دھکا چھپا تو نہیں ہے تو ہم اس قسم کے تعلقات کی طرح کبھی جانا ہی پسند رہی تو کیا یہ اس کو اس طرح لے لیں گے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر ہمیں عام عوام کو اتنی پتا ہوتی کہ افغانستان میں جو اس وقت ڈومینٹ یعنی کر رہے ہیں تالبان ان کے ساتھ پاکستانی یعنی تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے پاس ایسی خبریں موجود ہیں کہ وہ اس وقت پاور میں ہیں تو وہ ڈومینٹ کر جائیں گے اور بصورت ہے دیگر اگر ہم امریکہ کو کوئی تھوڑا سے بھی لفٹ یہاں کرواتے ہیں تو اسے کانسی کونس پاکستان میں دہشت گردی کے صورت میں لیکن میں یہاں پہ آپ سے اتفاق نہیں کرتا ہماری پالیسی افغانستان کے حوالے سے واضح ہے اور ہمارے وزیر خارجہ نے کئی دفعہ بات کی ہے یہ ابہام دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے کہ جنگ کر کے طالبان افغانستان میں اقتدار پر دوبارہ قبضہ کر لیں وہ اگر ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ خانہ جنگی ہوگی آسان نہیں ہوگا کہ اس وقت جو افغانستان کی ریاست جو کچھ اس کی تعمیر ہو چکی ہے اس میں لرائی ہوگی خون خرابہ ہوگا جنگ ہوگی اور ظاہر ہے کہ اس کا ملبع پاکستان کے اوپر پڑے گا یہاں پہ مہاجرین آئیں گے اور اسکریت پسند بھی یہاں پہ آ جائیں گے تو ہمارا مفاد اس میں ہے اور امریکہ بہادر سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان میں مفاہمت ہو جائے اور ان کے جانے سے پہلے کوئی معاہدہ ہو جائے لیکن امریکہ اس معاہدہ کا آپ انتظار نہیں کر رہا وہ تو کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں خدا حافظ آپ جانے اور آپ کا کام جانے رئیس صاحب یہ اور ماشر صاحب کی بات سنتے ہیں کیونکہ پھر اس میں سے سوالات نکلیں گے آپ آپ سے یہ نہیں سوالات نکلیں گے آپ سے بات دیتے ہیں ماشر صاحب کیا جو طرح رئیس صاحب نے کہا ہے کہ یہ پالیسی جو جرت مندانہ اس کو انہوں نے کہا ہے اور ان کو واحد مثال ہے اس طرح بادری کی نتائج اچھی نکلنے چاہی پاکستانی قوم کو بھی متحدی ہونا چاہی لیکن پاکستان کا جس شیاسی نظام ہے وہ بھی دعو لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ ان کو اپنے حکومتوں سے غرض ہوتی ہے کہ ہمیں کو ٹیک دے اور ہم پھر اس چیزوں کو سبوٹاز کریں کیا یہاں کو نارکی نہیں پھیلے گی اوپر والی سطح کے اوپر شیاسی شیاسی بات کر رہے ہیں نہیں ڈاکسر نے جو بات کی تھی اور گھر کے بھیجی لنکر ڈھائے اور ایک امبیسیڈر کی بات کی تھی تو میں نام بھی لے جاتا ہوں حسین حکانی جو آج امریکن سیٹیزن ہے اور سی اے کے ایجنٹ بھی اور کتاب بھی لکھی اس نے اور اس میں پاکستان کو کافی رگے رابی مگر میں کیوں لوں گا نوید الہی صاحب سے جنہوں نے شروع میں اس بات کو بہت ٹھیک طریقے سے ایکسپلین کیا تھا میں دوبارہ کسی اور تنازل میں کہا تھا دیکھئے اہوانستان ایک انتہائی اس وقت جو امریکنوں نے اس کو عجیب سا رنگ دے کر پکا دیا ہے معاہدہ انہوں نے طالبان کے ساتھ کیا ہے اور کل پر سوک عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی امریکن صدر کے مہمان ہیں واشنگٹن میں اب یہ بات سمجھ میں نے آتی ہے کس کی بات کس سے کرنا چاہتے ہیں یہ ایک ہنٹ ہے کہ جب وہ نکلیں گے اللہ معلوم کس طرح سے نکلتے ہیں تو یہ پیچھے کیا چھوڑ کر جائے لوگ تو کہتے ہیں نکل گئے ہیں وہ تو عبداللہ عبداللہ سے کی بات کہتے ہیں جی مطلب تھے کتنے کوئی چار پانچ ہزار تھے اگر دو دھائی ہزار رہ گئے ہیں تو گیرہ ستمبر ایک سمبولک ہے پروگرام ایک پندر جولائے سے پہلے نکل جائیں گے خیر یہ تو جملہ مترضہ ہو گیا وہاں جب رہ جائیں گے تو دیکھئے خالی پاکستان ہی کا نہیں وہاں پہ ایران کے اندر افغانستان کے اندر بھی تین چار نیشنالیٹیز ہیں کوئی تاجکس ہیں وہ الگ زبان بولتے ہیں دری الگ بولتے ہیں پشتون ہمارے بھائی فارسی الگ بولتے ہیں اور ترکوں کا ایک ان کے ساتھ یہ پوٹ کا کیا ہے تو ترک بھی اس میں انٹر ہو گئے ہیں جی ترک تو اس لئے انٹر ہوئے ہیں کہ دوستم ان کی لنکیش تو وہاں سے ترکوں کے ساتھ سری جائتے ہیں آپ یاد رہے کہ ترکستان جو تھا یہ ترکی کو دنی کہتے تھے یہ جہاں سنگ کی آنگ ہے ترک مانستان اس کو محرین ترکستان بھی کہتے تھے ایک اور ملک اب وہ چانہ کے انڈر ٹوٹل آ گئے ہیں تو یہ تمام علاقے جو ہیں ان کی لنکیش ترکی سے ملتی ہے سلطہ رثمانیہ سے ملتی ہے بلکہ ایک بایدوئے میں بات کرتا ہوں اگر آپ رومانیہ سے پیدل چلنا شروع کریں اگر آپ کو ترکی آتی ہے اور صحیح راستے سے جائیں چلتے چلتے کوریا تک چلے جائیں بھوکے نہیں مریں گے کیونکہ لوگ وہ ترکی کی سنتے ہیں تو ترکی کا اتنا انفلنس ہے وہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں طالبان کی چلے جائیں گے تو یاد رہے کہ وہاں پہ ایران کا بڑا انفلنس ہے وہاں پہ پھر ترکی اور ایران جب یہ آ جاتے ہیں روس اور چانہ ادھر آئے ہوئے اویگرڈز کو نہ دیکھیں پاکستان پاکستان بڑا مطالبہ کیا جا رہا ہے جب ایڈا نے بھی تک ہمارے وزیرہ دن سے نہ کوئی بات کی ہے نہ انہوں نے بولایا ہے نہ وہ ادھر آیا ہے تو پاکستان کو وہ کس سٹیٹس پہ لے تھے میں آپ کے سوال میں بھی ایک چھوٹی سی مجھے اس سے بھی اعتراض ہے یعنی وہ بولایا ہے پھر وہ کیوں بولائے اس کو ضرورت ہے تو بول آئے اگر نہیں آتا تو کم اس کے میں انوائیٹو کرے اب یہ کہ بندہ بھیجے نا جیسے ہمارے بندے ان کا کوئی ایک سی آئے ایڈوائزر آگیا ہے پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں ابھی سی آئے کا بندہ آیا تھا وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملا بہت آرمی چیف سے ملا جب اسے کہا کہ وہ بات کرے وہ کہا جی میں اپنے بندے سے برابر کی بات کرتے ہیں تو یہ تو پہلے سے پہلے ہمارے لوگ ایک پاسپورٹ پہ ایک ویزے پہ ایک اپارٹمنٹ ان نیو یارک فیو ہاؤسز ان لنڈن بیکیو میر لوگ کے ساتھ اب ہماری حکومت وہ نہیں ہے اگر پاکستان نے اپنے اوپر فخر کیا ہے تو لیٹ اس بی پراؤڈ اباؤ ری سورسز نوی صاحب کیا معاملہ اتنی سادہ ہے میرا اشتاہلہ کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جو کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس جو میں پہلے بھی بیان کر رہا تھا کہ پہلے پینٹاگون کے اوپیشل نے کہہ دیا پھر اسسٹنٹ سیکٹری آف ڈیفنس نے یہ بات کی کہ ہمیں دے رہے ہیں یہ بیسز دے رہے ہیں پھر آپس میں جب ان کی موید یوسف اور جیک سولیون کی ملاقات ہوئی اس میں اس کا ذکر ہی نہ ہوا اور کہا کہ بڑے اچھی پہلی دفعہ بلکہ ان نے کہا کہ مسئل بات ہوئی ہے کیونکہ ہمارے ریلیشن شپ امیرکی کے ساتھ کوئی اتنے اچھے نہیں جا رہے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ پریزیڈنٹ آئین جو بائیڈن انہوں نے فون نہیں کیا ایک ہیوی اماؤنٹ کا عادت پہ دیا گیا پچھلے دنوں وہ خبر تھی اس کے بات ہوگا لیکن اپیرنٹلی جو کیا ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج کی سمیٹ ہوئی انہیں انوائٹ نہیں کیا گیا ان کے یو ایس سیکٹری آف ڈیفنس یہاں پہ اخوان پیس پروسس کے لیے آئے ڈیرھ ماہ پہلے دو ماہ پہلے وہ نیو ڈیلی گئے ہیں کابل گئے ہیں اسلام بات نہیں آئے بس فون پہ تو یہ میسیج یہ تھے نا ہمارے لیے کہ ہم آپ کو آپ کو ہم ادھر رکھ رہے ہیں تو یہ تو انہوں نے میسیج دے رہے ہیں اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے آپ کے سپوکس پرسن نے بھی ایلوک اگلوک کی بات کر دی اور ایون یہ سوال انہوں نے پرائم نیسٹر سے بھی کیا جانتھن نے کہ آپ ایر سپیس دے دیں گے چلیں آپ اڈینی دے رہے تو اس پر انہوں نے کہا بھی ہم نے اس پر بات نہیں کی ہماری ڈسکشن نہیں ہوئی اگین دیو سیم ٹوی سم اس میں مارجن کے بعد ہو سکتی ہے تو چونکہ یہ انگرہی سا نہیں ہوتا ہے پاکستان اس فکت اچھا لگتا ہے چیزوں سے آگے نکلنا پڑے گا ہم ایٹمی ملک ہیں اچھا بڑا بڑا ملک ہے چھوٹا ملک بھی نہیں ہے ہر چیز اللہ کی فضل سے موجود ہے لیکن ہمارے دشمن بڑے طاقت پر ہیں سرونڈنگ جو ہے انڈیا ہے اور کچھ ایسی ہیں جن کو ہم نے نام نہیں ملیتے یعنی ان کے بھی مفادت تو رہتے ہیں سر میں اس کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو نام بھی کرنی ہو تو ڈپلیمیٹیکلی کی جاتی ہے باتیں کی جاتی ہیں کوئی اور سجیشن دی جاتی ہیں سلوشنز دی جاتی ہیں آلٹرنیٹیو دیے جاتے ہیں کہ اس طرح کر لیتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں غیرہ ہمارے امریکہ کے ساتھ ستر سال پرانے تعلقات ہیں ان کی وہ بھی بہت ہے ان کی انگریس ہے یہاں پہ ریلیشنشپ ہے کلچرلی بھی ایک بہت پروکسیمیٹی ہماری بھول گئی بھی ہے بجنی صاحب میں آپ کی طرف رئیس صاحب سے میں بات کرنا کیونکہ وہ آپ ایک سوال ہوگا رئیس صاحب یہ پھر اپنے امران خان صاحب کو خوش فہمی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں جب ملوں گا جو بائیڈن سے تو میں کشمیر کی بات کروں گا کہ وہاں نو لاکھ جو ہے انڈین فوجی ہیں تو نوے لاکھوں انہوں کو قیاد کیا ہوا ہے ایک طرح تو ملاقات نہیں کر رہے ایک طرف انہیں اوور کانفیڈنس ہاں بھی اتنے ہیں روپر کانفیڈنس ہونا چاہیے بلکہ کانفیڈنس ہونا چاہیے دیکھیں ساری چیزیں ہوش آواز سے بھی کرنے پڑتی ہیں کیونکہ علاقہ ہی جو ہمارا سلسلہ ہے وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے دیکھیں یہ خوش فہمی کیوں بات کر رہے ہیں آپ کے دیکھیں اس وقت دنیا کے کتنا ممالک ہیں اور کتنا ممالک کے صدور یا بزراء آزم سے جو بائیڈن نے بات کی ہے امریکہ کا اس وقت صرف نہیں بلکہ پچھلے چھ ساتھ سال سے جو ڈرمپ کا عراق دیکھنے ان کا جو محور اور مرکز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی تعمیر نو گزے کرنی چاہیے اور یہ ایک بائی پارٹیزان کنسنسس ہے وہاں پہ کہ یہ فیصلہ کہ یہاں سے فوجیں بلائیں چاہیے بلانی جانی چاہیے افغانستان اور عراق کی جنگ کو ختم کرنا چاہیے پہلے اوباما نے کیا پھر اس کے بعد دونالڈ چرمپ اس سے بھی کئی درجے آگے انہوں نے کہا جی ہم فوراں نکال رہے ہیں وہ بھی نکالتے رہے لیکن ظاہر ہے کہ اسے سٹیک ہولڈرز بھی ہیں پھر اب دیموکریٹک پریزیڈنٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو بس ہم نکال ہی رہے ہیں تو پریزیڈنٹ ریپبلک کھن ہوں یا دیموکریٹک پارٹی سے ہوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہ اکنامک اور ٹیکنالوجی کی دور میں چین آگے بڑھ رہا ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور یہ جو جن کو وہ کہتے ہیں کہ یوزلس وار یہ لفظوں نے استعمال کیے ہیں اور یہ افغان لیڈر وہاں جا کے جو ان کی منتیں کریں اور کہیں کہ جی ہمیں بچاؤ بچاؤ وہ ان کو بچانے کے لیے کوئی تیار نہیں انہوں کو بتا دیا بہت پہلے جب ان کے لیے بہت بڑا پیغام تھا جب امریکہ کی قیادت نے طالبان کے ساتھ براہ راست بات چیز کی اور طالبان کا یہ مطالبہ بھی مان گئے کہ یہ دو طرفہ تعلقات کے بارے میں مویدہ ہوگا اس میں قابل کی انظامیں شامل نہیں ہوگی تو ان کو پیغام تو چلا گیا ہے اور اس کے بعد کیا پیغام ان کو جانا چاہیے پاکستان میرا نہیں سوی خیال کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہیں بالکل نہیں ہیں تعلقات معمول کے مطابق ہیں آگر میں کانٹی نیوٹی ہے فسٹ امریکہ کی ابوامہ سے جو شروع ہوئی ہے جو بائیڈن تھا کہ وہ اپنے ملوک کو اب زیادہ ترقی دینا چاہتے ہیں یا نکلنا چاہتے ہیں جو پرانے جنگوں سے یہ کہہ رہے ہیں آپ جی پھلکو وہ نکلنا چاہتے ہیں نکل رہے ہیں نکل چکے ہیں اور ہم شروع سے کہتے تھے کہ وہ نکل جائیں گے لیکن یہاں پہ بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ رہی دس سال تاکہ کہ نہیں جی وہ تو یہاں پہ قبضہ کرنے کے لیے ہیں عجیب و غریب کے یہاں پہ تیوریز چلتی تھی ابھی کسی تیوری کی ضرورت نہیں ہے بات یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ مغرب اور مشرق کے تعلقات میں کسی حد تک توازن بھی رکھا ہے اپنے مفادات بیٹھا ہمارے ساتھ ہے مشتاق صاحب ہیں حرید کانفرنس کے بڑے سینہ رہنما ہے ان کی بات کشمیر کے مطلعہ سنتے ہیں پھر ان سے ابھی ٹیگل لیں گے جی جو میں نے کہا تیورو فیسٹ امریکہ ہو گیا ہے فغانہ صاحب نے نکل گیا ہے ٹھیک ہے نا انڈیا کو سپورڈ کرنا دراصل انڈاریکٹلی تو کشمیر پر ظلم میں اضافہ ہی ہے اگر کوئی طاقتور ملک جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ رہتا ہے تو یہ کانفرنس کیا جو پیچھے آواز سن رہے ہیں بائیبرشن آ رہی ہے کانفرنس کو جو موڈی صاحب کر رہے ہیں کشمیریوں کو بلا رہے ہیں وہ کن کن کو بلا رہے ہیں آپ لوگوں میں سے وہ تمام جو بارت نواز لیڈرشف وہاں ہیں تنظیمیں ہیں ان کو بلا رہے ہیں چبیس تاریخ کو تو یہ تو بس بارت ایسے ہیلے بہانے کر رہا ہے ان کو کچھ کرنا نہیں ہے انہوں نے کیا 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 آزادی جو مقصد تھا جتا انہوں نے وعدہ کیا جو یو اینو نے گارنٹی دی تھی زمانت دی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے لوکل اور جو عالمی قوانین ہیں ان کی بحرمتی ان کو پامال کیا یہ سٹینٹ لینا چاہے آپ پاکستان لے رہا ہے پاکستان کو لینا چاہے اب آپ امریکہ اور پاکستان کے ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں مجھے بتائے ہسٹری گواہ ہے کولڈ وار ہو پاکستان نے کیا کیا نہیں گوایا امریکہ کے لیے کولڈ وار میں بھی پاکستان پرسٹ ٹھنڈ رہا امریکہ کا اور اس وار میں میں ایک روز بحث کر رہا تھا انٹیلیکچول تھے انڈین بھی اور امریکن بھی میں نے کہا کہ پاکستان نے دنیا کو بچائے اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور پاکستان کو ملا کیا جیسے کہ ایر مارشل صاحب فرما رہے ہیں کہ اسی ہزار لوگوں کی قربان یہ دی لیکن ملا کیا پاکستان کو ہسٹری دیکھنی ہے نا کیا اگر امریکہ اس نے سٹینڈ لیا ہے امران خان نے دوسری بات یہ ہے کہ اس تمام جو بیسز مانگ رہا ہے یہ good intentions نہیں ہے اس کے پیچھے بھی بارت ہے اس بات کو سمجھنا چاہے کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا یہ سمجھنے سے قاسر ہے کہ پرامن میں نے ہزار بار یہ کہا کہ پرامن برسگیر امریکہ تمام دنیا کے مفادات میں ہیں جب تک مسئل کشمیر لنگنگ رہے گا ان کے مفادات کو تحفظ نہیں ملے گا جب مسئل کشمیر حل ہوگا جب امن ہوگا افغانستان میں لیکن وہ نہیں چاہتے ان کی ایک ڈیزائنز ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑائے جائے جو یہاں بیس وہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ امن ہو افغانستان میں ان کے انٹینشنز یہ نہیں ان کے انٹینشنز یہ ہے جیسے کہ ماضی میں یہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو مسلم پاکستان کو سٹینٹ رکھا جائے انہوں نے کیا کیا جب پاکستان میں دماغے ہو رہے تھے جب پاکستان میں ان علاقوں میں جنہوں نے کشمیر آزاد کرانے میں ان کا رول رہا ہے اور جو پاکستان کی وہاں کوئی بھی آج تو وہاں دیوار بھی ارمال صاحب وہاں دیوار بھی بن گیا افغانستان کے ساتھ لیکن وہ سیکیورٹی لائن وہاں نہیں تھی وہ وہاں کے جو ٹرائبز تھے وہ ڈیفنڈ کر رہے تھے پاکستان کو مجھے بتائے کیا وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کیونکہ مضبوط پاکستان اس خطے کے امن کی کے لیے ضروری ہے اور کشمیر کی آزادی کے لیے بھی ہے آپ نے جو بجا فرمایا آپ نے کہا تھا کہ یہ جو یہ کرپشن کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی نہیں چاہتے ہم پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے چاہیے عبران خان نے جو سٹینڈ یہ لیا ہے امریکہ کے کلاب وہ حال ہی میں میں سن رہا تھا کہ وہ پاکستان میں کرپشن ختم کرے ایران طرز پہ جو بھی آئے انہیں بہلے یہ لکھا ہوا کہ ان کی آمدنی ایسٹس کتنے ہیں اور جب وہ منسٹر اور ایمینٹس جاتے ہیں یہ بھی چھوٹا سا کر لیتے ہیں میں نے آئی ایم ایف کب اور لیتا ہے کوئٹہ میں گیارہ سکول نکلے ہیں چل رہے تھے بیس سال سے اور یہ پاکستان ہے اور نصاب بھی ایران کا پڑھا رہے تھے امتیان بھی وہیں دے رہے تھے یہ حد ہے یہ پاکستان ملک کس طرح چل رہا ہے پاکستان میں میں جو یہ یہ ازفشنز ہے ازفشنز ہے بھی مجھے پتہ نہیں آپ ایر مارشل صاحب اس کے وضاحت کرے بلوڈ جستان سے تیل کیوں نہیں نکال رہے ہیں اس سائیڈ ایران میں مالا مال ہے تیل سے اس سائیڈ میں کیوں نہیں نکال رہا ہے یہ تو جب ہم چھوٹے تھے سن رہے تھے آپ بتائیں کہ ٹائم سوڑا ہے ہم سب سے بات کرنی ہے اب یہ تو بہت بڑا سوال ہے جو بھی انجینئر مشتاہ نے کیا کہ کیوں نہیں نکال رہے جیدھ ہم بچے تھے تیلی دریہ ہے نہیں نکال رہے تو پھر ہماری بختی ہے نا ہمارے کوئی ایسے رہنما ہمیں نہیں ملے جو اس طرح کام کرتے جو ڈٹ جاتے جو بتاتے دشمن کیا ہے دوست کون ہے صرف ہم تو اپنے ذاتی مفادت کیلئے ملکہ سعودہ کرتے رہے کیا کہیں گے انجینر مشتاہ یہ بات تو اس کے پورا پروگرام جاتے جاتے بات کرنی تھی میں چھوٹی حرض کروں جو ہم تیل کی بات یہاں کرتے ہیں تھر میں ہم وہی بات کولی کی بھی کرتے ہیں مگر آپ نے سے پہلے ایک بڑی مزے کی بات کہی تھی کہ ہم پاکستانی کو اپنے سٹینڈ پر ڈٹ جانا چاہیے دیکھئے انٹرنیشنل ریلیشنز میں دو تین چیزیں بہت فنڈمنٹل ہیں اس میں جو سمٹھنگ جو ایک لے جاتی ہے وہ ہے نیشنل انٹریسٹ اب پاکستان کے نیشنل انٹریسٹ کیا ہے یہ حکومت پاکستان ہی جانتی ہے اس کے لیے ہم ماضی میں کافی فیل ہوتے رہے ہیں ہماری حکومت نے پاکستان کے نیشنل انٹریسٹ کو نہ اوجاگر کیا نہ اناؤنس کیا اور اس کے اوپر سٹارٹی فرم بجیٹ ٹو انٹرنیشنل ریلیشنز افغانستان یہ تو بہت مہن شو ہوتا ہے پریزائنڈنگ چیئر فیصلہ کرتی ہے کوئی کنسنسس تو نہیں ہوتا مجھے بتائیے یہاں کو ہوتا کبھی میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں یہ جو نیشنل انٹریسٹ ہے ان سب چیزوں سے باراتر ہے کہہ سکتے ہیں جیسے پاکستان فرسٹ ایک صاحب کہتے تھے مگر انہیں نہ پاکستان کا پتہ تھا نہ فرسٹ کا پتہ تھا کہتے رہے میں آپ کچھ اور عرض کریں دیکھئے جس محول میں ہم ہیں ہم کو جوتیاں پڑتی تھی اسی عرب ڈالر انہیں پاکستان کو دینے تھے جو سپورٹ کیلئے افغان سپورٹ کا تھا تیس میلین آئے باقی پچاس بلین تو امریکہ مگر اس بات کو بڑھانا نہیں چاہتے کیونکہ ہمارے تعلق کسی اور ریلیشنز کی ہو گئے پہلے ہم امریکہ کے کیمپ میں تھے اب ہم انڈی پینٹ ہو گئے ہیں چانہ اس گلوزر ٹو اس جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں اگر ہم لیشن انٹریس کی بات کریں پاکستان کی اپوہ دا تھا ڈو مور اب پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ سے کہے کہ دیکھئے آپ کو ضرورت ہے پاکستان کی میں نے جو تو تین باتیں کہی ہیں اس کو پر پوری کتاب لکھی جا جاتی ہے یو ڈو مور پھر ہم سے بات کرو نوی صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ نیشن انٹریسٹ ہونا چاہیے کنسینسز ہونا چاہیے پاکستان ہونا چاہیے نیشن انٹریسٹ پر بات کریں کون اس کا دیفنیشن کرے گا کہ ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے وہ صدر ہوتا ہے وزیر ادم ہوتا ہے تو وہ جو چاہتا ہے اس کو نیشن انٹریسٹ ڈیکلیر کر دی اسل میں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ there are no permanent friends and foes in international relations ہمارے تعلقات اپس ان ڈاؤنز ہوتے رہے ہیں امریکہ کے ساتھ کبھی ہوگا ہے کبھی ختم ہوگا ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ بالکل ہی قطع تلقی ہو جائے نہ ہی اب ایسا ہوگا اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں جیسٹرنگ بھی ہوتی ہے انسینویٹ بھی کرتے ہیں ہاں میں ناراض ہوں یا میں یہ چاہتا ہوں تو برے خلال اس سیچویشن میں ہم ابھی پھر رہے ہیں لیکن یہ جو بات کہ ہم بڑا سٹینڈ لے لیں اور حالات وہ ہیں حالات بالکل ایسے نہیں ہیں فور اگزیمپل ابھی فیٹف میں ہی ہمیں وہ فردر پسا دیں اور جو انہوں نے ایک ہی لیٹر کے اوپر یوکے یو ایس اے کے لیٹر پر وی ونٹو آن دا گری لسٹ اور ہم نے ستائیس میں سے تائیس چوبیس پورے کر دی ہیں پوائنٹس تین کے اوپر ہمیں وہ لسٹ سے نہیں نکال رہے ہیں کئی موقعوں پر ویٹو پاور جو ایک ملک ہوتی ہے اس طرح کے کئی حربیں موجود ہیں تو اس لیے ہم لیکن نگوشیٹ کر سکتے ہیں جو ایر ماشر صاحب کہہ رہے ہیں ہم نگوشیٹ کر سکتے ہیں پراپرلی جی اب رجی صاحب لاسٹ کومنٹس دیں جئے گا کہ یہ تو درست ہے کہ ہم سب اس بات پر تو ظاہر ہمیں فخر ہی کرنا چاہیے کہ زندہ قوموں کی ہی علامت ہوتی ہے بہت بڑا ملک ہے ہم نے آئی ڈی پیز کو بھی بھگتا ہے اب بھی وہ رجی عرب نے کہا کہ چوتیس لاکھ تو اب بھی موجود ہیں کل کو کیا ہوتا ہے تو نیشنل انٹریسٹ اور زد اور بہادری ہوتی ہے تینوں میں مختلف درجے ہیں کیا کہیں گے حکومت اس فیصلے کو وائزلی طور پر آگے ہم نکل جائیں گے پاکستانی قوم شاندہ انشاءاللہ میرے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی کوئی شبات نہیں یہ جو قدم ہم نے اٹھایا ہے وہ امریکہ کے خلاف نہیں یہ قدم ہم نے پاکستان کے مفاد میں اٹھایا ہے ہمیشہ ایک ریشنل چوائس ہوتا ہے ہم وے کرتے ہیں اور ایک بندہ فیصلہ ہمیں کرتا ہے جس طرح آپ لوگ بیس کر رہے ہیں کبھی نہیں ہوا اس میں مختلف ادارے انوالف ہوتے ہیں مشاورت ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ موروزی حالات میں پاکستان کے حق میں ہے یا نہیں ہے پہلے ہم سر جنگ میں امریکہ کے ساتھ گئے تو وہ درست فیصلہ تھا میرے نظر دی افغانستان کی جنگ میں جب روس نے افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیا اور مجاہدین نے وہاں ان کے خلاف مضاہمت کی تو میں اس فیصلے کو بھی درست مانتا ہوں وہ بھی درست فیصلہ تھا موروزی حالات میں کہ اگر سوویٹ یونین افغانستان کے اوپر قبضہ کر بیٹھا ہوا ہے ساری افغان قوم ان کے خلاف لڑ رہی ہے یہاں پہ ہم کوئی بند بان سکتے تھے کہ یہاں پہ مہاجرین نہ آئیں اور وہ لوگ جو ان کے خلاف لڑ رہی ہیں وہ ان کے خلاف نہ لڑیں اور یہ بھی ظاہر میں رکھیں کہ جو کردار روس کا سوویٹ یونین کا مشرقی پاکستان میں تھا اور یہاں پہ پختون قومیت پسندی میں اور بلوچ سیپریٹیزم میں جو ان کا رہا اور جو ان کے ارادے تھے تو کیا ہوتا وہ بھی تو آپ کے سامنے رکھیں نا جیسے روس وہاں پہ تھا تو یہ سارے لوگ لسکر تو بلوچتان میں لڑنے والے اور پشتون ایریاز میں لڑنے والے وہ تو قابل میں بیٹھے ہوئے تھے وہ تو اس وقت وہاں بھاگ کے بھاگ گئے یہاں پہ جب روس وہاں سے نکل گیا سوویٹ یونین جی رئیسہ بہت مربانی اس لئے محروضی حالات میں کیے جاتے ہیں اور نہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں نہ ہم سوویٹ یونین کے خلاف ہیں بہت شکریہ ناظرین بات درست ہے کہ وزیراعظم کے بیان کو ہم جورت مدانہ کیا سکتے ہیں لیکن ان کا اقیلے کا بیان نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا پاکستان کے سارے ادارے ایک پیج پر ہوتی ہیں اور پوری دنیا کے نظام کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے ڈٹنا اور اپنے موقف کو بلا وجہ آگے لے کے نہیں بھی قومی سلامتی کے لئے فیصلے کیا جاتے ہیں انشاءاللہ ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہیں امن کے لئے امریکہ کے ساتھ ہیں اپنا رہا لکھانا کا کیا رکھی گا پاکستان زندہ شکریہ موسیقا 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 موسیقا